بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیوین ایٹ سکس سٹوریز فوریو کی طرف سے آپ سبی کو پیار ورہ سلام آج ہم لے کر آئے ہیں کربلا کی حقیقت پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ابن زیاد کوفے میں ہولیا بدل کر آیا اور نومان ابن بشیر کی جگہ وہاں کا حکمران بن گیا حکمران بنتے ہی اس نے مختار السقفی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دئیے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ سارے کوشی کوئی کھٹا کرو جب سارے کوفی کھٹا ہو گئے تو اس در خطبہ شروع کیا کہنے لگا میں حسین ابن علی کے فتنے کو نہیں سمجھ پایا رسول خدا پر نواسہ ہوا تو کیا ہوا یزید ابن ماغیہ سے بیعت نہیں کرے گا کہنے لگا اگر آپ لو حسین ابن علی اور اس کے چیرے بھائے مسلم کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے آگا کرو تم ہو اتنی ناقدری پر تم ہو وعدہ خلافی پر اور تم لوگوں اپنے ذمہ داریوں سے مو موڑنے والوں میں سے دہنے لگا تھوڑی سی محلت دیتا ہوں جو بھی تم میں سے خطاکار توبہ کرنے تم لوگوں کی دھوکے بازی خبرنی یزید ابن ماغیہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں سے کوفہ کو زمین دوست کر دیں کیونکہ کوفی میری رائے کے خلاف گئے ہیں اور انہوں نے حسین ابن علی سے بیعت کرنی چاہیے خلیفہ یزید نے ایک لشکر عراق عرب بھی طرف بھی جا ہے جو انکرید کوفہ پہنچنے والا ہے یہ کہہ کر کوفیوں کو درانے اور دھمکانے لگا میں ابن زیاد عمر المومنین یزید ابن ماغیہ سے وعدہ کر چکا ہوں کی بدتیوں کی جڑے خوشک کر دوں گا بے کل اسی طرح جیسے میں نے بسرہ میں کیا تھا زبانی نصیت سمجھ آگئی اور تو ٹھیک ہے نہیں تو میری زبان تازیانی اور تلوار کی ہے بیعت توڑنے والے چاہے کسی بھی قوم اور قبیلے کے روح اس کی جان مال اور نابوس ہم پر حلال ہیں آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والے کے نام اور نشان لکھے اور اگر وہی بیعت توڑنے والا پکڑا گیا اسی قبیلے کے بڑے نے نہ لکھاؤ تو وہ بڑا وجرم ہیں خدا اپنی تسم اس بزرگ کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دنگا یہ کہہ کر ابن زیاد وہاں سے چلا دیا مقتار السقفی اور ان کی بیوی اس وقت تائیش پن ہوئے ان کے عزیز و سقیان نے آ کر انہیں جو کچھ بھی دارن حکومت میں دیکھا اور سنا تھا آ کر بتایا اور یہ بھی بتایا کہ بزدری ابن زیاد طوفہ میں امام حسین کی ہولیے میں آیا تھا بینہ کسی لشکر کے آیا ہے یہ سن کر مقتار نے کہا ہولیا بدل کر آیا ہے ہمیں اس سے بہت خبردار ہوگا رہنا پڑے گا اس کا کوئی بھی ساتھی ہمارے ساتھیوں کے ہولے میں وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے کون مسلمی ناقیل کو ہمیں تھوڑے تھوڑے دنوں میں انتھی جگہ بدلتے رہنا ہوگا اور بینہ لشکر کوفے میں داخل ہوا ہے اس کا مطلب وہ اپنے فریب سے کوفیوں کو ہی اپنا لشکر بنانے والا ہے مقتار نے قیان کے ساتھ مسلمی ناقیل کو تیغام پہنچایا کہ وہ جگہ بدلتے رہیں اور خوشہ رہیں ابن زیادی غنام ہولیا بدل کر آپ کا پتا نہ لگا لیں کہ اس وقت مسلمی ناقیل اس وقت جناب حانی کے گرن مہمان تھے جناب حانی بیمار تھے تو ان کے آیادت کے لئے کچھ کوفی ان کے گھر آ جا رہے تھے جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ جناب حانی بیمار ہے اور کوفی ان کے گھر آ جا رہے تو اس کو شک ہوا اس نے اپنے غلام کو پھولیا بدل کر اور تین ہزار درہم دے کر جناب حانی کے گھر بھیجا وہ غلام جناب حانی کی گھر گیا اور تین ہزار درہم دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی مدد کے لئے آیا ہوں میں آپ کی مدد کر کے سواب کا وصحیق ہونا چاہتا ہوں ان لوگوں کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ یہ ابن زیاد کا غلام ہو سکتا ہے اس غلام نے مسلم منعقیل کو وہاں دیکھا ان جا کر ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم منعقیل جناب حانی کے درد مہمان ہے ابن زیاد نے اپنے سپائیوں کو بھیج کر حانی کو قید کر دیا گیا اور انہیں پانسو کوڑے بھی مارے لیکن انہوں نے مسلم منعقیل کا بتا نہیں بتایا اس وقت جناب حانی کی عمر نمبے سال تھی ابن زیاد نے انہیں قتل کروا دیا اور ان کے قبیلے والوں کو سونی کی اشرفیاں اور درہم دے کر خرید لیا اسی طرح اس نے کئی کوفیوں کو دینارے اور درہم دے کر خرید لیا مسلم منعقیل کے ساتھ صرف پچیس یا تیس کوفی ہی بچے پوسنگ باقی رہ گئے سب نے دولت اور ڈر کے لالچ میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا مغرب کی نماز پڑھنے جب وہ مسجد میں گئے تو کچھ کوفی ان کے ساتھ بچے تھے اور جب وہ نماز کی حالت میں گئے تو ان میں سے صرف چار پانچ کوفی ہی رہ گئے باقی نماز کی حالت میں ہی انہیں چھوڑ کر چلے گئے موسیقی